خود حدیث پاک کے یہ لفظیں بخاری شریف میں موجود ہیں تو ہم ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے حضور سے پوچھیں اور حضور سے ہم پوچھیں یا رسول اللہ آپ ہمارے آقا ہمارے مولا ہماری جانوں کے مالک اور جانوں سے زیادہ قریب النبی اولاب المحمدین امن حرصہ سے ہم کیا اتنی بڑی جماعت چار سدہ میں عمر زہی میں لاکھوں کا اجتماع اتنے مسلمان متشرف متدیر نمازی کلمے سے دل آباد سجدوں سے پہشانی آباد یا رسول اللہ آپ کے درود و سلام بنے والے یہ غلام کہ آپ مشرک ہیں میرے باق بابو فرماتے ہیں واللہ ماہ آبو منکم انکشری کو منبادی میری امت اجتماعی حیثیت سے اللہ کی قسم مشرک نہیں ہو سکتی یہ بات کیا بھائیو سمجھ آئی کہ نہیں آئی کیا بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے خسائص خمسہ میں یہ ایک جز ہے جو حدیث کا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس حدیث پر کوئی جرہ نہیں ہے دنیا کا کوئی محدث اس پر جرہ نہیں کر سکتا ہے ہی نہیں اس پر جرہ خسائص خمسہ کی حدیث تواتر کے درجہ تک پہنچی ہوئی ہے حضور فرماتے ہیں کہ میری امت مجھے تم سے کوئی خوف نہیں تم مشرک نہیں ہو سکتے اب بتائیے جسم اللہ تو ہر وقت آپ سے شرک کا خوف ہے کیا اس کا تعلق آپ سے حضور سے بھی زیادہ ہے آپ کا وہ اتنا خیرخواہ ہے حضور سے زیادہ خیرخواہ ہے اگر کوئی خطرے کی بات ہوتی تو حضور بتاتے نا کیونکہ وہ بشیر بھی ہیں نظیر بھی ہیں صرف بشارت نہیں سناتے ڈر بھی سناتے ہیں کوئی بات ہوتی کہ تمہیں مشرک ہو جانا ہے قبریں نہ بنانا مشرک ہو جاؤ گے جلوس نہ نکالنا مشرک ہو جاؤ گے جی یہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے جلوس حضور کے سامنے نکلا حضور کے سامنے نکلا آلِ مدینہ نے نکالا استقبال کیا مرحبا کیا نرحاب کہا اور ترحیم کے وقت مرحبا کہتے ہوئے زمین پر نہیں خجوروں میں چڑ گئے تلال بگر والے انہاں پڑھنے لگے مکانوں کی چھتوں پر چڑ گئے نارے لگانے لگے اللہ کے رسول کو حکم ہے کہ اگر کوئی بھی منکر دیکھیں گے تو حضور فوراً منع کریں گے ایک سیکنڈ بھی آپ توقع نہیں کریں گے فوراً منع کریں گے آپ نے منع کیا امام ذرقانی فرماتے ہیں حضور بچوں کے قریب گئے بچیاں بھی تھی بچے بھی تھے ان سے آپ نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو ان نے کہا یا رسول اللہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کیا ہوں عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں نبی پاک کے چہرے پر فرد پھیل گئی آپ کو چہرہ کھل اٹھا فرمایا بچوں میں محمد ہوں اللہ کا رسول جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کا اٹھا میں بھی میں بھی اسمار میں بھی اسمار سرشہ الیہرشہ مستفی سرشہ الیہرشہ مستفی میں بھائی اے ازا عرق امیر روحی علی سردہ بیفان شاہ مجھر دادہ راہ نعرے لگانا استقبال کرنا جلوس کرنا اس کو تو وہ محبت کہہ رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں جو ایسی محبت کرتا ہے تو میں بھی محبت کرتا ہوں حضور کا تو یہ روئیہ ہے سرکار کا عمل ہے آپ کا ارشاد ہے آپ کی چاہت ہے آپ کی منشاہ ہے آپ اس طرح کا اظہار فرما رہے ہیں تو یہ کون لوگ ہیں کہ اللہ اور رسول کے درمیان ان کا درمیان میں کوئی ایکسچینج ہے ہمارا ان کے ساتھ کو واسطہ ہے کہ ان سے ان سے ملے بغیر ہم حضور تک نہیں جا سکتے یا اللہ تک نہیں جا سکتے ہم حضور کے امتی ہیں جس عمل پر حضور خوش ہوتے ہیں ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے تو ہمیں تو اپنے آقا کو خوش کرنا ہے ہمیں اس سے کہا کہ کیا کر رہے گی یہ نہیں ہوگا میں کیوں نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شرک نہیں کہوں کہ اتنی جمعار اور وہ بھی حلاللہ کی جمعار یہ کوئی عام مجمع نہیں لوگ کہتے ہیں یہ مجمع سے کیا ہوتا ہے آپ اس کو دلیل بنا رہے ہو ہاں بنا رہا ہوں کیا ہوں کہ یہ حضور کا فرمان ہے لا تجتمی امتی علی الدلالہ میری امت قمرہ ہی پر جمع نہیں ہوتی انشاءاللہ اور اگر مجمع ہو کسی میلے ٹھیلے کا فساق و فجار کا وہ دلیل نہیں ہے لیکن یہ مجمع کوئی نظر دل سے تو دیکھے کہ یہ مجمع فساق کا ہے یا اشاق کا ہے ایسے تو تین آدمی بیٹھے ہوں تو ایک کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے چالیس ہوں تو ان کی دعایں رہتی نہیں ہوتی امام حاکم نیشہ پوری نے مستندرک میں یہ حدیث لکھی ہے تو ایسے مقبولان بارگاہ کی اتنی بڑی سندھ جن میں اتنے علماء اتنے مشایف تشریف فرما ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اتنے مسلمان تو جس کام کو اچھا سمجھتے ہیں رب بھی اسے اچھا سمجھتا ہے گرامی قدر ازرات یہ ہے عظمت یہ ہے تعظیم اور یہ رویہ جو جہاں اختیار کیا جا رہا ہے اگر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کوئی بندہ بھی دین کی دعوت کو قبول کرنے کو تجار نہیں ہوگا یہ دین ہے یا نیلا بلنڈ پریشر ہے کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں دین محبت کا نام ہے دین اطاعت کا نام ہے دین اتباع کا نام ہے دین فراکاری کا نام ہے رسول اللہ کی عظمت پر اور دین پر قربان ہو جانے کا نام دین اگر کسی کو شک ہو تو پڑے قرآن قل ان کا ناباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم واشیرتکم واموالو نک طرف تبوہا وتجارتن تخشونکسادہا ومساکنو چردونہا احبا الیکم من اللہ برسولہی وجہادن فی سبیلہی فتربسو حتی یا جی اللہ بی عبرہی واللہ لا یا دل قوم الفاسقین اللہ فرمتے ہیں ہر رشتے سے ہر کاروبار سے ہر مکام کی محبت سے ہر ایک رشتے سے پر کر اللہ فرمتے ہیں